ان عثمان ابنی افان رضی اللہ تعالیٰ عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں ایک مختصر سی حدیث ہے چھوٹا سا آپ کہلیں کہ ایک جملہ ہے لیکن بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرما دی ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے آپ ذرا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کون ہیں آپ کے مخاطبین وہ ہیں جو ویسے ہی سمت کے بہترین لوگ ہیں یعنی آپ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں آپ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں لیکن ان میں بھی آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بھی بہترین لوگ ہوئے ہیں جو قرآن کو سیکھیں گے سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں اور اس کو سکھائیں گے تو یہ اوپن پلی فارم ہے جی ہم بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام شروع کر دیں یعنی قرآن کو سیکھیں اور پھر اس کو سکھائیں تو انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں قرآن سمجھنے کے لئے عربی زبان سیکھنے کے لئے تو اللہ تعالی ہمارے لئے اس زبان سیکھنے میں آسانی فرمائے ہماری مدد فرمائے اور اس کو خیر و آفیت سے مکمل فرمائے